ہلو گائیز ویلکم ڈیسٹری آف فیوچر ایڈوکیشن ایڈیوب چینل آج کی سب ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں ہیمانچل پرادیش میں نکلی نئی بیکنسی کے بارے میں اس کی پوری جانکاری کے لیے اس ویڈیو منطق بنے رہی ہے چینل پہ نے ہے تو چینل کو آج ہی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں بیکنسی کا نیا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے ایچ پی پی اے سی کے دورہ جس کے لیے آن لائن اپلیگیشن فارم بھرنے کی لاسٹ ایٹ رہے گی نو نومبر دو ہزار بائیس پوسٹ نکلی ہے یہاں پہ سائنٹیفک آفیسر ڈی این اے کے لیے ایک ویکنسی ہے بات کریں گے اس میں ادھر انسٹرکشنز کی تو سب سے پہلے یہاں پہ بتایا گیا ہے انریزرب کے لیے ایک ویکنسی ہے پیس کل رہے گا دس ہزار تین سو سے چونتے سہزار آٹھ سو پلس 4400 گریڈ پہ رہے گا اسینشل کالیفیکیشن میں ایم ایسی کیا ہونا چاہیے آپ نے سیکنڈ کلاس میں فرینسک سائنس یا پھر مولیکیولر بائیولوجی یا پھر ہیومن بائیولوجی یا پھر ہیومن جینیٹک یا پھر بائیو ٹیکنالوجی یا پھر مایکرو بائیولوجی یا پھر فیزیکل انتھروپالوجی یا پھر بائیو کیمیسٹری میں اور ساتھ ساتھ یہاں پہ بتایا گیا ہے with evidence of specialization in dna analysis اور profiling اور تین سال کا آپ کا post msc experience ہونا چاہیے research training and analytical work in one of the above subjects یعنی کہ تین سال کا آپ کا post msc experience in research training and analytical work ہونا چاہیے جو سبجیکٹ اوپر بتایا گیا ہے ان میں سے کسی ایک سبجیکٹ میں کسی recognized lab institute اور university سے اور اس میں اگر آپ نے کوئی research work done کیا ہے کسی اپنے جو سبجیکٹ ہے اس میں یا پھر phd degree کی ہے آپ نے تو وہ بھی total experience میں آپ کی count کی جائے گی تو یہ تھی اس کے لئے essential qualification age آپ کی 18 سے 45 کے بیچ میں ہونی چاہیے fees 400 rupees رہے گی reserved کے لیے 100 روپے رہے گی اور ex-service man blind visually impaired اور female کے لیے کوئی fees اس میں آپ کو pay نہیں کرنی ہوگی بات کریں selection process کی تو اس میں آپ کا سب سے پہلے ہوگا screening test اور اس کے بعد آپ کا personality test جو ہے اس میں conduct کیا جائے گا اور اس میں screening test کی بات کریں تو 2 گھنٹے کا آپ کا یہ paper conduct ہوگا جس میں 100 multiple choice questions ہوں گے اب ان 100 multiple choice questions میں سے آپ کے subject کے question ہوں گے 30 30 number کے جس میں ہوگا history and development of forensic science definition of forensic science need of forensic science basic principles اس طرح کے آپ کے یہ topics رہیں گے جو آپ screen پہ دیکھ پا رہے ہوں گے اور دوسرا یہاں پہ 50 question ہوں گے electrophoresis theory and general principles various factors affecting electrophoresis تو اس کے related یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں topics اور تیسرا جو یہاں پہ section ہوگا وہ ہوگا gk کا جس میں national and international level کے 10 question ہوں گے اور gk of imagal pradesh کے ہوں گے 10 question تو اس طرح کا آپ کا یہ screening test جو ہے conduct کیا جائے گا یہ تھا ان vacancy کے بارے میں پورا information اگر آپ کو جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو like سے root کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور اسی طرح کی جانکاری آگے بھی آنے کے لیے چینل کو آج سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں شکریہ سو واشنگ دیس ویڈیو ملتے ہیں ستارا کی نیکس ویڈیو میں